بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاہ جی دوستو محمون سرور کی میں نے چار ویڈیو آپ کو دی ہیں جس میں پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا بتایا تھا دوسری ویڈیو میں اس کو کنفیگر اور لینک کرنا میکرو ٹک کے ساتھ سکھایا تھا دیسری ویڈیو میں ہم نے پروفیلیں بنائے تھی اور چوتھی ویڈیو میں ہم نے یوزر وغیرہ کریئٹ کیے تھے تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن کچھ دوستوں نے ہمیں فرمیش کی ہے کہ اس سرور کے اندر ووچر کارڈ بنائے جاتے ہیں تو وہ ہمیں بنانا سکھائیں تو میں تو گریز کر رہا تھا میں نے کہا اتنا ضروری نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کی فرمیش کے اوپر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ووچر کارڈ بنانا سکھا ہوں گا لیکن ووچر کارڈ کے اوپر پہلے آر ریڈی میری آٹھ ویڈیو بنی ہوئے ہیں جو کہ یوزر منیجر کے اندر آپ ووچر کارڈ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ پروفیشنل طریقے کے ساتھ ووچر کارڈ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ مغوری میری ویڈیو ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں مخمون سرور سے میں آپ کو صرف ووچر کارڈ کریئٹ کرنا سکھاؤں گا باقی جو ہے اگر آپ نے اس کو پرنٹ کیسے کرنا ہے تو آپ نے میری یہ والی ویڈیو کو دیکھ لینا ہے سکریچ کارڈ کو پرنٹ کیسے کرتے ہیں تو آپ کو اچھے سے سمجھا جائے گا اگر آپ کے پاس پرنٹ رہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پرنٹ نہیں ہے تو آپ کسی فوٹو والی دکان کے اوپر جا کے ان کو جو ہے پرنٹ کیسے کروائیں گے تو یہ میں نے پورا ویڈیو میں ایکسپلین کی ہوئے ہیں آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب یہ پرنٹ ہو جائیں گے تو آپ ان کے یوزر نیم پاس وارڈ کو چھپائیں گے کیسے یہ دیکھیں جیسے ان کے یوزر نیم پاس وارڈ یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں تو یہ موبلنگ زونگ والے اس طرح کے جو کارڈ ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر ایک پٹی سی لگی ہوتی ہے تو اس کو ہم جو ہے سکریچ کرتے ہیں کسی سکے کے ساتھ تو اندر سے یوزر نیم پاس وارڈ نکل آتا ہے تو یہ چیز بھی اگر آپ نے کرنا ہے اسی طریقے سے پروفیشنل کام کرنا ہے تو یہ آپ کو پٹی وغیرہ کہاں سے ملے گی سارا کچھ میں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا ہوئے تو میری یہ والے ویڈیو دیکھ لیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف میں آپ کو محمون سرور سے یہ جو ووچر کارڈ ہیں یہ کیسے بناتے ہیں کیسے کریئٹ کرتے ہیں یہ سکھاؤں گا تو اس کے لئے چلتے ہیں محمون سرور کو میں اوپن کرتا ہوں تو چل کے دوستو سیکھتے ہیں کہ یہ ووچر کارڈ کیسے کریئٹ کیے جاتے ہیں تو یہ مینج دیکھیں میں محمون سرور کو اوپن کر رہا ہوں تو یہ میں اوپن کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے یوزر نیم پاسوارڈ اپنا چینج کر لیا ہے تو میں نے یہاں پہ ایڈمن کر دیا ہے اور جو میرے میکرو ٹک کا پاسوارڈ ہے وہ میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں تو آپ بھی اس کا پاسوارڈ چینج کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرا سرور جو ہے یہ اوپن ہو چکا ہے یہ میں اوپن کے اوپر کلک کرتا ہوں باقی تمام چیزیں میں آپ کو سکھاس چکا ہوں آپ نے اگر اس کے جو ووچر کریئٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ یہ جرنیٹ ہاتھ سپورٹ یوزر جہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے دوستو تو آپ کے سامنے یہ پینا لاجائے گا تو آپ نے کتنے ووچر بنانے ہیں میں اس میں پندرہ ووچر بنانے والا ہوں چاہے تو آپ اس میں پچاس بنا سکتے ہیں سو بنا سکتے ہیں دو سو بنا سکتے ہیں کوئی لیمٹ نہیں ہے تو آپ جتنے چاہیں بنا سکتے ہیں لیکن اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں دیکھیں میں پندرہ لکھے دیتا ہوں یہاں پہ جو سرور آل ہے اگر آل بھی رکھا رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہارٹ سپورٹ کر دیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں باقی یوزر موڈ کیسے رہے گا تو ہم میں یہ چاہوں گا کہ میرا یوزر نیم اور پاسوارڈ سیم سیم ہو اور ان کی لینٹھ یعنی کہ وہ کتنے ہمسوں کا یوزر نیم پاسوارڈ بننا چاہیے تو میں چاہتا ہوں جی میرا پانچ ہنسے کا بننا چاہیے اور یہاں پہ جو ہے اس کے آگے اگر ہم کوئی پہچان لگانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ یہ جو پانچ ہنسے ہمارے ہوں گے یہاں پہ مثال کے طور پر میں ڈبل زیرو دے دیتا ہوں تو ان پانچ ہنسوں سے پہلے ان کارڈ کے اندر جو ہے نا ڈبل زیرو ہوگی اگر میں کوئی اے بی سی لکھ دیتا ہوں تو اے بی سی ہوگی جو بھی میں ایک پہچان لگانا چاہتا ہوں تو وہ یہ ہوگی تو میں یہ کرتا ہوں کہ پانچ ہنسوں سے پہلے میں ایک زیرو لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے جی آپ کس یعنی کہ بوڑ کے اندر جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں یوزر نیم پاسوارڈ اے بی سی اور کچھ ہنسے ساتھ ہوں بڑی اے بی سی کچھ ہنسے ساتھ ہوں تو میں چاہتا ہوں صرف مجھے نمبر میں چاہیے یعنی ایک دو تین جو ہمارے ہنسے ہوتے ہیں لکھنے والے جو نمبر ہوتے ہیں تو مجھے اس کے اندر چاہیے تو اب یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا تو اس کے بعد ہم نے پرفیل کونٹسی لگانی ہے اس میں میں پرفیل لگا دیتا ہوں جی ہم سات دن والی لگا دیتے ہیں تو سات دن والی میں نے پرفیل لگئی ہے جب ہم نے پرفیلیں بنائی تھی تو اس کے اندر ڈیٹ ٹائم وغیرہ ہم نے ساری چیزیں سیٹ کر لی تھی تو اب ہمیں یہاں پہ ٹائم وغیرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لگانا بھی چاہیں تو پھر آپ وہی جو پرفیل لگا رہے ہیں تو سیون ڈی لگا دیں گے تو آپ کا ٹائم لیمٹ لگ جائے گا باقی رہے گی ڈیٹا لیمٹ اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں سیون ڈین کے لیے یہ آپ بنا رہے ہیں یوزر کو تو ان کو جو ہے مثال کے طور کے اوپر اگر آپ بیس جی بی دینا چاہ رہے ہیں ڈیٹا تو بیس لکھ کر یہاں سے آگے جی بی سیلیکٹ کر لیں اگر آپ ان کو تیس جی بی چالیس جی بی پچاس جی بی دینا چاہ رہے ہیں تو آپ پچاس جی بی لکھ دیں جو بھی آپ ان کو ڈیٹا دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈیٹا نہیں دینا چاہ رہے انلیمیٹڈ چلانا چاہ رہے ہیں اس یوزر کو تو ان یوزر کو یہ جو کارڈ ہم کریٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ پھر آپ کچھ بھی نہیں لکھیں گے یہاں پہ یہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ تو یہاں کمنٹ کے اندر یہ آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ پہچان لکھنا چاہیں یہ ہماری سیمن ڈے کی تھی تو ہم جو ہے نا سیمن ڈے ان کی پہچان لگا دیتے ہیں تو دوستو دیکھیں ہمارا یہ مکمل ہو چکا ہے پراسس ہم نے اس میں جو ہے شروع میں پندرہ کارڈ بنا رہے ہیں ہارٹ سپورٹ سرور ہم نے سیلیکٹ کر دیا یوزر موڈ ہم نے صرف یوزر برابر پاسوارڈ ہے پانچ ہنسے کا ہمارا یہ رہے اور شروع میں پہچان کے لیے ہماری اس کے ساتھ زیرو رہے ٹھیک ہے یا پھر اگر یہ سیمن دن کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو اس کی پہچان ہم سیمن لگا دیتے ہیں تو شروع میں ان سب کارڈ کے شروع میں سیمنی رہے گا اگر آپ نہیں لگانا چاہ رہے کوئی پہچان تو بالکل یہاں پہ آپ اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں رہے گا تو باقی اگر پاسوارڈ آپ اے بی سی اور ہنسے دونوں ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں یوزر نے پاسوارڈ تو آپ رکھ سکتے ہیں میں صرف ہنسے والا لگانا چاہ رہا ہوں یہ آسان ہوتا ہے ہر بندہ صحیح لگا سکتا ہے اے بی سی میں مسٹیک آ جاتے ہیں پروفیل سیلیکٹ کریں گے جو ہم نے پہلے بنائی ہوئی ہے یہاں پہ اگر ڈیٹ ٹیم آپ لکھتے ہیں تو صحیح نہیں لکھتے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ لکھ نہ چاہیں لکھ سکتے ہیں نہیں لکھتے تو کوئی بات نہیں یہاں نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے پروفیل لگائی ہے اس کے اندر جو ہم نے ساری چیزیں لکھی تھی وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں اور سیڈ میں بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بس اتنا سا کام کرنے کے بعد یہ آپ جرنیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو بس اتنی دیر کے اندر یہ میرے کمپیوٹر کے اندر بن چکے ہیں تو میں آپ کو یہ جو یوزر بنے ہیں تو ان کو دکھا دیتا ہوں اپنے میکرو ٹیک کے اند تو میں اس کو آخر میں آتا ہوں تو آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ایک سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ پندرہ کارڈ کریٹ ہو چکے ہیں میکرو ٹیک کے اندر یوزر کے اندر آ چکے ہیں میں ایک کو ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسا ہمارا یوزر نیم ہے وہی ہمارا پاسورڈ ہے اور یہ سیون ڈے کی ہماری پروفیل لگی ہوئی ہے ہم آخر میں ایک یوزر کو جو ہے کیک بھی کریں گے تو آپ نے دیکھ لیا یہ یوز وغیرہ بھی آ چکی ہے ساری چیز آ چکی ہے اس کو میں منیمیز کر دیتا ہوں اب یہ ہمارے جو کارڈ ہیں وہ جرنیٹ ہو چکے ہیں اب اگر ہم نے پرینٹر لگایا ہوا ہے خود سے تو پھر ہم یہاں پرینٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہاں سے میں کینسل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہمارے جو ہے وہچر بن کے آ چکے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ جو ان کے اندر وہچر کے اندر یہ ہن سے لکھے ہوئے نا یوزر نیم بھی ہمارا یہی ہے پاسورڈ بھی یہی ہے تو آپ سب کا دیکھ لیں مختلف ہوگا کسی کا بھی کسی کے ساتھ نہیں ملے گا اور شروع میں جو ہم نے سیون لگایا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب میں سیون لگا ہوا ہے اگر ہم کچھ بھی نہیں لگاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پانچ ان سے ہیں یہ شروع میں اگر ہم دو زیرو لگا دیتے تو ان سب کارڈ کے شروع میں دو زیرو ہوتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ووچر ہیں وہ ٹوٹل کے ٹوٹل ہمارے جو پندرہ کے پندرہ ہیں یہ نمبرنگ بھی اس کے سات آ رہی ہے تو یہ پندرہ ووچر ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں باقی جو ہم نے پروفیل کے اندر ریٹ وغیرہ لکھتے ہیں سب چیز لکھی تھی وہ بھی اس کے اوپر منشن ہو چکی ہے تو اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے تو اس کا آپ سکرین شاٹ لے کر میموری کارڈ کے اندر ڈال کے فوٹو شاپ والی دکان کے اوپر یا کسی پرنٹر والے کے پاس لے جائیں تو اس کا پرنٹ کروالے پھر ان کو تو آپ کو چھپانا ہوگا کیونکہ آپ کسی کریان شاو وغیرہ کے اوپر دیتے ہیں تو یہ اگر سامنے ہیں تو کوئی بندہ لگا سکتا ہے اس کو چھپانے وغیرہ کے لیے یا ان کو باقی جو ہے پرنٹ وغیرہ کرانے کے لیے جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے جو ہے ایک یوزر کو جو ہے وہ ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے تو دوستو اس یوزر کو چلانے کے لیے جو ہے میں یہاں پہ اپنا ای پی ٹیپ کرتا ہوں لوکل ای پی ٹیپ کرتا ہوں جس میں میرا لوگ ان پی جائے گا تو وہاں پہ یوزر نیم اور میں پاسوارڈ دوں گا تو ایک یوزر ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں تو پہلا پہلا یوزر اٹھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں یوزر کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ جو پہلا پہلا یوزر ہے اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارا یوزر نیم اور پاسوارڈ سیم سیم ہے تو اس کو میں نے کاپی کر لیا ہے کاپی کرنے کے بعد یہ یوزر نیم کے اندر بھی میں اسے پیسٹ کر دیتا ہوں اور میں اسے پاسوارڈ کے اندر بھی پیسٹ کر دیتا ہوں تو آپ پاسوارڈ کے اندر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ سیم سیم لگا ہوا ہے تو اب میں لوگ ان کے اوپر کلک کروں گا تو یہ میرا یوزر جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو جیسے میں نے لوگن کے اوپر کلک کی ہے تو یہ یوزر میرا ایکٹیو ہو چکا ہے تو اب میں یہاں پہ جو ہے یہ گوگل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل بھی چل چکا ہے اور میں یہاں پہ نیو ٹائپ کے اندر آ جاتا ہوں تو میں یہاں پہ جو ہے یوٹیوب کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے میری یہ جو یوٹیوب ہے وہ بھی چل چکی ہے تو آپ نے دیکھ لیا ہے ہمارا یوزر ایکٹیو ہے تو اب میں آپ کو میکرو ٹیک سے دکھاتا ہوں کہ یہ یوزر ہمارا کیسے ایکٹیو ہے تو یہ میں ایکٹیو یوزر میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ بالکل آخر میں آپ دیکھیں تو یہ یوزر ہمارا ایکٹیو ہو کے آ چکا ہے یہ سیون ڈے والی پروفیل بھی اس کے اندر لگ چکی ہے تو دوستو اس طریقے کے ساتھ آپ جو ہے میں اپنے میک مون سرور کے اندر آپ جو ہے ووچر کریئٹ کر سکتے ہیں آپ جتنے بھی چاہیں سوپ چاس یوزر بنانا چاہیں یعنی ووچر بنانا چاہیں ووچر بنا کے آپ ان کو پرنٹ وغیرہ کر کے ان کا یوزر نیم پاسورٹ چھپاک کے آپ اپنے علاقے کی جو بڑی بڑی شاپیں ہیں ان کے اوپر دے دیں تو ان کو مناسب سا کمیشن دے کے آپ جو ہے میکرو ٹیک کے اپنا میک مون سرور کے ووچر جو ہے آسانی کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگیا ہے خدا حافظ